خدا باب خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھولا جا رہا ہے جو ہمارے لئے نور حدایت اور زندگی ہے اس کے پڑھنے اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا بزرگ و برتن اپنے کلام پاک کی قدرت سے اپنے پاک روح کی طاقت سے اور آشان ہماری آپس کی برادران و علفت و محبت سے ہمارے ظاہر ہمارے باطن کو تازگی مضبوطی اور وحالیتہ فرمائیں آمین کتاب مقدس کے احترام میں آپ خاموشی سے کھڑے ہوں گے اور طلابتِ کلامِ پاک سمجھیں گے بڑی توجہ سے بڑے غور سے خدا کا کلام سنیے مطی کی انجیل سے اس کے ساتھ وہ باب ہے اس کی چوبیس محایت سے ساتھائی سائے تک اگر آپ کے پاس بائیڈل مقدس ہو تو ضرور دیکھئے ارشادات یا مسیح پس جو کوئی یہ یونیورسل بات ہے پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا یہ باتیں کون سی مطی کی انجیل پانچمہ باب چھٹا باب اور ساتمہ باب اس بھی جو باتیں کہی گئے سرمن آم دماؤنٹ پہاڑی واد جسے ہم کہتے ہیں پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور پاک عمل کرتا ہے وہ اس اکل مند آدمی کی معنی ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکرے لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وکوف آدمی کی معنی ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بل پل برباد ہو گیا خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو آمین بہت شکریہ آپ تشریف رکھیں پانی صاحب نے تو شکریہ دا کیا ہم دونوں کا میری پاری ہے میں اور اس دل کی گرائیوں سے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ زندگی سید کے ساتھ خدا نے پھر ایک بار موقع دیا کہ ہم سٹاک ہوم ویزٹ کریں اور آپ سب کو ملیں اور آپ سے گہری رفاقت رکھیں نہ صرف کلام کے ذریعے بلکہ شخصی طریقے سے بھی ہم بہت خوش ہیں اور جب ہی آتے ہیں آپ کا کھلا دل کھلے دھر چرچ کی فیلوشپ اور اس طرح ہوتا ہے جہاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ باگ گزارے ہیں بہت خوش ہیں خدا کا شکر ہو آپ کے لئے آپ کے کھلے دلوں کے لئے اور آپ کے پادری صاحب کے لئے خصوص ہیں کئی پادری صاحب ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ دوسرا پادری آ گیا اس نے مجھ سے اچھا کلاب سنا گیا تو پھر میرا کیا بنے گا بان میں تو آپ کے پاس بانڈرتے نہیں پادریوں سے ان کا دل کھلا ہے سوچتے ہیں کہ خدا کے خادمائیں گے فریش شیئر آئے گی نئی بات آئے گی ہم سب تازدی حاصل کریں گے تینکیو ویری مچ ان دنوں میں نے اپنے دل کے بوجھ کے ساتھ یہ سبجیکٹ شروع کیا تھا کریکٹرسٹک آف کنگڈوم لائف خدا کی وادشاہی کی جو زندگی ہے اس کی خصوصیات خاص خاص باتیں کیا ہوتی ہیں اور آج کل ہماری مسیحی دنیا میں لوگ بہت قسم کے پیغامات سناتے ہیں مضبون پیش کرتے ہیں خدا کا شکر ہو لیکن بہت کم چرچز میں پادری صاحبان خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں جو کہ نیو ٹیسٹرمنٹ اور ٹیسٹرمنٹ دونوں میں ایک بنیادی بات رہی ہے وائبل کی خدا کی طرف سے خدا بادشاہ ہے اس کا بیٹا بادشاہ ہے بادشاہ کے ایسیے سے پیدا ہوئے اس کے کندوں پر بادشاہی تھی اور آسمان کی بادشاہی کی گفتگو کی گئی اسرائیل کے ساتھ اور نئے اہد کی کلیسیا کے ساتھ تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو چرچینٹی کرسچینٹی اور مذہب سے نکال کر آسمان کی بادشاہی کی بات سناو اس سے مطارف کرو تو ہم نے پہلی جو پہلے سنڈے غور کیا تھا وہ تھا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ انسانیت کے لئے کاؤنٹس ہے خدا نئی پیدائش روحن قدس خدا سے خدا کی کلام سے پیدا ہو کر اس بادشاہی میں داخل ہونے جاتا ہے اور یہ بادشاہی کیا ہے خدا کے احکامات اور اس کے فرمانوں کی عملداری کا نام خدا کی بادشاہی ہے خدا کی بادشاہی چرچینٹی نہیں کرسچینٹی نہیں ریلیجن نہیں ہے خدا کی بادشاہی کا مطلب ہے خدا کے قلام کی اتھاریٹی اختیار اور تسلط اور اس کے اندر رہنا خدا کی بادشاہی میں داشتر ہو رہا ہے تو بتایا گیا تھا خدا کی بادشاہی روحانی بادشاہی ہے اور اس کے باسی جو ہے وہ نئے انسان ہے اور ان کی زندگی روحانی ہے سو یہ ساری سپر نیچرل مافوق فطرت زندگی اور بادشاہی اور انستانیت ہے پھر ہم نے غور کیا تھا کسی کو یاد ہے پھر کیا کیا تھا جب پیدائش ہو جائے تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہو جائے دوسرا کام کیا ہوتا ہے کپڑوں کی تیاری پہلے سے کی ہوتی ہے خوبصورت کپڑے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کو زندگی ہے اس میں تو کیا کپڑے دینا ہم نے اسٹینی کیا تھا کہ خدا کی بادشاہی کی دوسری خصوصیت ہے یہ ہے کہ جو نئی پیدائش کے ساتھ بون گین ہو کس بادشاہی میں آتا ہے خدا کے اختیار کے نیچے کلام کے نیچے اس کے کپڑے لے ہیں اور کتنے جو نے خدا تیار کرتا ہے گیارہ جو نے اور پھر پیدا ہو جائے فطرتی طور پر اس کو اچھے کپڑے پینا کی پھر کیا ہوتا ہے کریسنے اس کا نام رکھا جاتا ہے اس کو بلیس کیا جاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے یہ کس کا وارث ہوگا اور اس کی پوزیشن کیا یہ اس کے نام سے منسلک ہوتا ہے تو ہمارا نام جب ہم خدا کی بادشاہی میں آتے ہیں تیسری خصوصیت یہ ہے خدا کی بادشاہی تھی کہ ہمیں ایک نیا نام ملتا ہے نئی زندگی نیا لباس اور نیا نام نیا نام کیا ہے سن آف گارد سنز آف گارد ڈاکرز آف گارد سنز آف لائٹ نور کے فرزن اور لے پالک بیٹے اور بیٹیاں اور جو ہی ہمیں نام یہ مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہم خدا کے بارش اور مسیح کے ہم بیراث ہو جاتے ہیں اللہ لیہا خوشی کی بات ہے یہ ہمارا نام مقام اور ہماری پوزیشن اور ہماری پوزیشن اس سے واقعی ہو جاتی ہے پچھلے سنڈے کی آسونا تھا جب نام ہو گیا پیدائش بھی ہو گئی خدا کا شکر بچہ زندہ ہے کپڑے پینا دیئے وہ داکہ شکر خوبصورت لگتا ہے اس کا نام نکلیا اب اس کی فیملی ہے اس کا باپ ہے اب وہ وارس ہو گیا اپنے باپ کے گھر کا چوتھے نمبر گروت اب اس کو ڈے وائی دے ترقی کر یہ اکسپان کی بادشاہی کہ بڑھتے جانا ہے اتنا بڑھ جانا ہے کہ مسیح کے قد کے اندازے تک اس کی سپیرچوئی لائف ہو جاتی ہے تو فطرتی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو لباس پیدایا جاتا اس کا نام رکھا جاتا پھر ماں باپ سارے رشنہ دیکھتے ہیں کہ بڑھتا کیسے ہے کیوں بھئی مینے کے مینے بڑھتا ہے یہ سال کے بعد یہ کہہ کہ تو آپ خود پنس گئے اگر یہی حال ہے کہ فطرتی طور پر بچہ پیدایش کے بعد بڑھتا ہے تو جو ڈیوائن لائف ہے سپیرچول لائف ہے ہمیشہ کی زندگی ہے جب یہ ہمیں ملتی ہے خدا کی زندگی تو اس کی ترقی کس طرح ہوتی ہے کیا ڈی بائی ڈی مور اینڈ مور ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک سال کے بعد ہماری روحانی زندگی کی کیا شکل ہے دو کے بعد تیک کے بعد دیس سال کے بعد ہم کیسے ہیں اور رسول کہتا ہے ایسی سپیڈی ترقی ہو کہ وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے کوئی بچہ نہ رہے کوئی لڑکہ نہ رہے بلکہ ہم بہت ترقی کر کے مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچیں آج وہ آخری میسج ہے بہت ضروری ہے اور غور طلب ہے اور آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے لکھا گیا ہے یہ ہے مسیحی کردار کی بناوت ساخت صورت اور شکل اگر آپ لکھ سکتے ہیں لکھ لیں لکھ لیں اور بہت بیس پر غور کر سکتے ہیں formation of christian character structure and arrangement یہ اتنا ضروری پیغام ہے مسیحوں کے سننے کے لئے